آپ نے اکثر والدین خاص کر ماں کو یہ جملہ کہتے ضرور سنا ہوگا ہمارا بچہ بہت شیطان ہے ماں بہت خوش ہو کر یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتی ہیں عام طور پر والدین کا اس جملے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ بے حد شرارتی ہے لیکن بجائے وہ یہ کہنے کے کہ ان کا بچہ بے حد شرارتی ہے وہ یہ جملہ ادا کرتے ہیں کہ ان کا بچہ بہت شیطان ہو چکا ہے اپنے بچوں کے بارے میں یہ جملہ ادا کرنے والے ماں باپ کا انجام کیا ہوتا ہے اور ایسی اولاد آگے چل کر کیا بنتی ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اسلامیک سائٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد جو گھینٹی کا ایکون آتا ہے اس کو کلک کیجئے گا ایک کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اس لیے زبان سے نکلنے والے کلمات یا الفاظ کو کبھی بھی ممولی نہیں سمجھنا چاہیے کچھ ایسے کفریہ کلمات ہوتے ہیں جو بے خیالی اور بے ارادی میں ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں لیکن اپنی منحوسیت ہماری زندگیوں میں چھوڑ جاتے ہیں ایسا ہی ایک کفریہ اور منحوس کلمہ ہے کسی کو پیار سے شتان کہہ کر بلانا یا خاص کر ماں باپ کا اپنے بچوں کو یہ کہنا کہ تم تو بالکل شتان ہو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی کے نام کو بگاڑنے سے یا کسی کا ایسا نام ڈالنے سے جس کا بے حد برا مطلب نکلتا ہو جس شخص کا جو نام ہو اس کے خواست اس شخص میں لازمی آتے ہیں شتان ہے کیا؟ شتان کہتے کس کو ہیں؟ اگر عربی زبان کی بات کریں تو عربی زبان میں ہر اس چیز کو شتان کہتے ہیں جو سرکش ہو چاہے پھر وہ جانور ہو یا انسان ایسے انسان یا ایسے جانور کو بھی شتان کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے جس میں تکبر ہو یا غرور ہو شتان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں زلت رکھی ہے شتان نہ صرف خود حق سے دور ہے بلکہ دوسروں کو بھی حق سے دور کرتا ہے شتان ہر خیر اور اللہ کی رحمت سے دور ہے یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونے والی چیز کو شتان کہتے ہیں سرکشی اور نافرمانی شتان کا خاصہ ہے دین میں حکم دیا گیا ہے کہ بچوں کے اچھے نام رکھو کیونکہ ناموں کا اثر شخصیت میں آتا ہے جس شخص کا جو نام ہو اس نام کے صفات اس شخص میں آ سکتے ہیں یہاں دکھ کے ساتھ ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے یہ ہمارے معاشرے کی عام سوچ بن چکی ہے کہ جس شخص میں جتنی زیادہ خباست ہوگی جو شخص جتنا زیادہ دھوکہ دینے میں ماہر ہوگا جھوٹ بولنے میں ماہر ہوگا دوسروں کو فریب دینے میں ماہر ہوگا وہ شخص اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا یہ تمام بد کرداریاں کیونکہ شتان میں پائی جاتی ہیں اس لیے ہمارے معاشرے نے شتان کو برا سمجھنا ہی بند کر دیا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا شتان انسان کا کھلا دشمن ہے شتان انسان کی بھلائی کبھی چاہی نہیں سکتا شتان نہ صرف خود جہنمی ہے بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لجانا چاہتا ہے اور یہی اس کا مقصد اور یہی اس کا کام ہے میرا خدا کہہ چکا ہے شتان نہ صرف خود گمراہ ہے بلکہ قیامت تک دوسروں کو بھی گمراہ کرتا رہے گا یہاں ایک سچا واقعہ شیئر کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ ایسی عورت کا جس کو اللہ تعالیٰ نے پانچ بیٹوں سے نوازا تھا اس عورت کے چار بیٹے بے حد نیک تھے پانچ وقت کے نمازی تھے لیکن ایک بیٹا دین سے دور تھا نہ وہ نماز پڑھتا تھا نہ روزے رکھتا تھا اور نہ ہی دین کے بارے میں اس کو کچھ خاص علم تھا اور وہی بیٹا ماں کو سب سے زیادہ پیارا تھا وہ بیٹا عمر میں باقی تمام بیٹوں سے چھوٹا تھا سب سے چھوٹا بیٹا ہونے کی وجہ سے ماں کو بہت زیادہ لادلا تھا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو سب سے آخری اولاد ہوتی ہے یا جو سب سے پہلی اولاد ہوتی ہے ماں باپ اس سے بے حد پیار کرتے ہیں لیکن ماں کے اسی بیجا پیار نے اس بیٹے کو بگاڑ دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیٹا دین سے دور ہو گیا اس ماں کا یہ ممول تھا کہ اپنے بیٹے کو جب بھی بلایا کرتی تھی جب بھی پکارا کرتی تھی تو کہا کرتی تھی شیطان ایدھر آ جاؤ شیطان کہہ کر بلایا کرتی تھی شیطان کا لقب اس کو دیا گیا تھا گھر میں باقی کے بھائی بھی ہنسی مزاق میں اس کو شیطان تو تو شیطان ہے تو تو بہت شیطان ہے یہ لڑکا بے حد شیطان ہے اس قسم کے کلمات کہہ کر اس کو پکارا کرتے تھے بے شک یہ مزاق تھا لیکن ان کلمات کا جو نتیجہ ہونے والا تھا وہ بہت بھیانک تھا جون جون وقت گزرتا گیا وہ لڑکا جس کو شیطان کہہ کر بلایا جاتا تھا وہ نافرمان اور سرکش ہونے لگا اس میں وہ تمام صفات پیدا ہونا شروع ہو گئیں جو شیطان میں ہوا کرتی ہیں ہر وقت دوسروں کے بارے میں برا سوچنا ہر وقت دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا دوسروں سے حسد رکھنی خاص کر شیطان کی دو خسلتیں تو اس میں رچ بس گئیں تھی ایک تھی نافرمانی اور دوسری تھی سرکشی بات کو مقتصر کریں گے پھر ہوا یوں کہ چاروں بیٹے کامیاب ہو گئے زندگی میں لیکن وہ بچہ جو سب سے لادلا تھا جس کو سب سے زیادہ پیار کیا جاتا تھا اپنے برے کاموں کے چلتے اپنے برے کاموں کے چلتے وہ ہلاک کر دیا گیا اور جو دشمنیاں وہ پیدا کر کے گیا ان دشمنیوں کی وجہ سے اس کے پورے گھر والوں کو وہ علاقہ چھوڑ کر نکل مکانی کرنی پڑی باقی خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا رضا تھی لیکن اس کہانی سے ایک نتیجہ ضرور نکالا جا سکتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو برے ناموں سے خاص کر شیطان کہہ کر پیار سے بھی نہیں بلانا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص میں کچھ ایسی خسلتیں پیدا ہو جائیں جو شیطان کی ہوا کرتی ہیں اور ان خسلتوں کی وجہ سے نہ صرف وہ شخص گمراہ ہو بلکہ اپنے اردگرد کے جو لوگ ہیں ان کو بھی گمراہ کرے اور اپنے ساتھ جہنم تک لے جائے پیارے بھائیو اسلامی سائٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جو بیل کا ایکون آتا ہے اس کو کلک ضرور کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں اس چینل پر آپ کے تمام مسائل کا حل اسلام کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے ایسے وظائف آپ کے لئے لائے جاتے ہیں جو آپ کی زندگیاں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں موسیقی